میرے ساتھ ایک سپیشل پرسن موجود ہے جو کہ ڈیسیبل ہیں ان سے بات کرتے ہیں کہ یہ آج جلسے میں کیوں آئے ہیں اسلام لیکو جی والکوم اسلام سر کیسے ہیں آپ جی الحمدللہ ٹک ٹاک مجھے یہ بتائیے کہ کہاں سے تشریف لائے ہیں میں ڈسٹرک کسور سیٹی کوٹ راڈکیشن سے سر ڈسٹرک کسور سے آپ تشریف لائے ہیں آپ سپیشل پرسن ہیں خان صاحب کیسے کونسی چیز ہے جو آپ کو اتنا دور سے لاہور لے کر رہے ہیں جو خودداری ہوتی ہے نا خودداری اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہوتی اور خودداری کے آگے آپ جب ایک انسان ٹھان لیتا ہے نا کہ وہ کسی کی اس نے غلامی نہیں کرنی اور خودی کا جو فلسفہ ہے اس کے دل اور دماغ میں بیٹھ جاتا ہے جس طرح خان نے یہ خودی کا فلسفہ ہے نا یہ بائیس کروڑ عوام کے دل اور دماغ میں بٹھا دیا ہوا ہے اب اس کے سامنے دنیا کی نہ تو کوئی طاقت خودی کے فلسفے کو روک سکتی ہے نہ ہمیں خان صاحب کی کال پہ گھروں سے نکلنے سے کوئی روک سکتا ہے مجبوریاں مشکلیں یہ ساری انسان کی زندگی میں آتی ہیں اور ایک بادر اور ایک بیدار قوم وہی ہوتی ہے جو ان ساری چیزوں کو سائیڈ پہ رکھے اپنے آنے والی نسلوں کے لیے نکلتی ہے اپنے بچوں کے مستقبل کے نکلتی ہے اور اپنی خودداریت کے لیے نکلتی ہے کے ذہن میں ان کے لیے کوئی نہ کوئی ایسی بات ضرور ہوتی ہے کوئی ویجن ہوتا ہے تو خان صاحب کو سپورٹ کرنے کی وجہ کیا ہے خودی میں نے یہ فرس ٹائم دیکھی ہے جو خان نے اس قوم کے اندر پیدا کی ہے پہلے ہمارا سسٹم کیا تھا نواز شریف آ گیا زرداری آ گیا نواز شریف آ گیا زرداری آ گیا زرداری گیا نواز شریف آ گیا مولانا فضل الرحمان ان سب کے بیچ میں رہتا تھا یہ جو ہمارے اوپر ایک امپورٹڈ حکومت مسلط کر دی گئی ہے یہ خاندان ہے وہ جو یہ تین فیصد تین فیصد ملک کو پوری پاکستان کی عوام استعمال کر رہی ہے نائنٹی سیون پرسنڈ جو ملک کو یہ دو خاندان استعمال کر رہے ہیں تو یہ جو خان نے ایک مطلب ایک جو ان کی اجارت آ رہی ہے اس کو ختم کیا ایک عام بندے کے لیے عام نیوٹرل جو ہے ایک حکومت لانا چاہتا ہے امریکہ سے جان یورپی یونین سے جان ہماری چھڑھانا چاہتا ہے ہم اپنے فیصلے اس دھرتی ماہ کے لیے ہزاروں لاکھوں قربانیاں دیئے مسلمانوں نے قربانیاں دیئے انڈیا سے ہجرت گر گئے اب سنتالیس میں ہم آزاد ہو گئے آج دوہزار بائیس ہو گئے ہم ستہ سال میں اپنی فیصلے خود نہیں کر پا رہے تو یہ آزادی یہ نہیں ہوتی کہ ہم اپنے ایک ڈیسیزن نہیں لے پا دے تو عمران خان نے جو ایک ویجن دیا ہے اس ملک کو آزاد کروانا ہے حقیقی معنوں میں آزاد کروانا ہے چوروں لٹیروں گھنڈوں سے اس ملک کو پاک کرنا ہے تو یہی ویجن لے کے ہم آئیں کہ انشاءاللہ خان کے اس ویجن کو ہم اپنی آخری سانس تک لے کے چلیں گے آپ اتنا ٹریول کر کے آئے ہیں خان صاحب کی محبت میں تو جلسہ گاہ کے باہر بیٹھیں آپ تو کیا آپ کی خواہش ہے کہ خان صاحب کو آپ قریب سے دیکھ سکیں دیکھیں خواہش تو ہوتی ہے وہ ایک گریٹ انسان ہے گریٹ لیڈر ہے میں اس کو پولیٹیشن نہیں مانتا میں اس کو سیاستدان نہیں سمجھتا وہ ایک لیڈر ہے وہ ایک نظریہ کا نام ہے خان خودداری کا نام ہے خودی کا نام ہے تو خواہش تو ہوتی ہے ہماری بھی خواہش ہیں ہم اپنے لیڈر کے جتنا قریب جا سکیں انفارچنیٹلی آپ یہ جا کے دیکھیں اندر لاکھوں لوگ ہیں جب میں غفیر ہے پاؤں رکھنے کے لیے جگہ نہیں ہے تو میں اپنی سیچویشن کو دیکھتے ہوئے یہی پہ رکھ گیا کہ یار جو ہے گیٹ بھرے ہوئے اندر جا نہیں سکتے اندر دھکم پھیل ہوگی لیکن میں خوش ہوں کہ میں استعداد کا حصہ بننا چاہتا تھا میں ایک ایک اپنا جتنا حصہ ڈالنا چاہتا ہوں اس قوم کی خودداری کے لیے اس قوم کی بلائی کے لیے اس غلامی سہزادی کے لیے جو میں کرنا چاہتا ہوں ایڈلیس میں وہ کروں اس لیے میں گھر سے نکلا ہوں بے شک میں یہاں کے رکھ گیا ہوں میرا جو ویجن ہے وہ خان کے ساتھ اتھا دے اور اس کو بتانا ہے کہ ہم یہ کھڑے ہیں آپ کے ساتھ دنیا کے جس کونے میں آواز ماریں گے میں اسلام آباد بھی گیا تھا اب میں یہاں بھی آیا ہوں اور الحمدللہ جہاں خان آواز مارے گا انشاءاللہ ہم اس کی کال پہ پاکستان کے چپے چپے پہ نکلیں گے جی ناظرین یہ کہنا بلکل بھی بے سود نہ ہوگا کہ خان صاحب نے عوام کو جگہ دیا اور ایسے جگہ ہے کہ اب یہ عوام سونے والی نہیں ہے سر اینڈ پہ خان صاحب کے نام کو بیگام دینا چاہے خان صاحب سے صرف ایک بات کہوں گا کہ خان صاحب آپ نے اس قوم کو بیداری دی آپ کا شکریہ آپ نے خودی دی آپ کا شکریہ آپ کی کال پہ اب یہ کروڑوں لوگ نکل آئے اب خان صاحب آپ نے گھبرانا نہیں ہے اس ملک کے ہر سسٹم سے ہر ادارے سے آپ نے جو ہے جو یہ اجارہ داری ہے یہ ختم کروانی ہے آپ نے جہاں پہ ہمیں آواز لگانی ہے آواز آپ کی ہوگی حکم آپ کا ہوگا عمل ہمارا ہوگا اور جو ایک آخری میسیج آپ کو خان صاحب کو یہ کہ خان صاحب نے لاس جلسے میں بھی کہا تھا کہ میں رہوں نہ رہوں میری زندگی سے زیادہ ضروری آپ لوگوں کی آزادی ہے تو خان کو یہ یقین دلاتے ہیں کہ خان صاحب زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں پتہ نہیں کل کون چلا جائے کون آ جائے لیکن یقین کریں جب تک ہماری سانس میں سانس ہے جب تک ہم اس ملک میں رہ رہے ہیں آپ کے خودی کے ولصفے کو آپ کے عظم کو لے کے ہم انشاءاللہ تلاخری سانس تک کور تک ہم اس کو اپنے ساتھ لے کے جائیں گے خان صاحب ہمیشہ کہتے تھے کہ آپ نے گبرانہ نہیں ہے تو اب میں خان صاحب کو کہنا چاہوں گا کہ خان صاحب اب آپ نے نہیں گبرانہ اب عوام آپ کے ساتھ ہے سر جزا کر